بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو دا بائیولیش ورڈ ویورز پارٹ ٹو کے اگزامز شروع ہو گئے ہیں اور پارٹ ٹو میں بی اے پارٹ ٹو میں جو اے ڈی آرٹس پارٹ ٹو بھی ہے اس میں ایک سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے اپشنل اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس یا تو آرابک آپشنل رکھتے ہیں یا پھر پرشین آپشنل رکھتے ہیں ویورز میں نے اپنی ایک ویڈیو جس میں میں نے بتایا کہ اے ڈی آرٹس یا بی اے میں اچھے نمبر کے لیے کون سے مزامین رکھیں تو اس ویڈیو میں ویورز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ اگر ارابک آپشنل یا پرشین آپشنل رکھتے ہیں تو آپ ایٹی فائیف پلس مارکس لے سکتے ہیں اب ویورز جیسے کہ امتحانات قریب تھے تو مجھے بہت سارے سوڈنٹس جو ہیں میرے سبسکرائبرز جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پرشین آپشنل کے اوپر ایک لیکچر دیں جس میں آپ ہمیں ایک تو اس کا سلیبس بتائیں اور نمبر دو اس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے کوئی ٹرکس بتائیں تو ویورز آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے دو پورشن پر مشتمل ہے سب سے پہلے ہم اس میں اس کا سلیبس جسکس کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح صرف تین دن میں تیاری کر کے نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں تو ویورز لیکچر شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے دبائیو لیشور کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن محصول ہوتے رہیں تو ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہماری اس ویڈیو کے دو حصے ہوں گے نمبر ون میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ پرشن آپشنل میں سلیبس کیا ہے یعنی کہ اس کا سلیبس کیا ہے پیپر میں یہ کس طرح اس کی مارکس ریوین کیا ہوتی ہے پیپر میں یہ کیسے آتا ہے دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آپ تین دنوں میں اس کی تیاری کر کے نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں تو سلیبس میں میں نے ویورز آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سوال نمبر ایک ویورز سوال نمبر ایک پچیس نمبرز کا ہوگا ٹھیک ہے جی ٹوینٹی فائیف مارکس اچھا اور یہ ہوگا جی ہکایات سادی ان کا ترجمہ کرنا ہوگا جی ویورز پچیس نمبرز کا یہ ایک سوال ہے اور ہکایات سادی میں سے آپ کو ہکایات آئے گی اور آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا اویورز یہ اے اور بی یعنی دو جز پر مشتمل ہوگا یعنی کہ اس میں سے یہ دیکھیں یہ علیف جز اور بے جز پر مشتمل ہوگا اب ویورز آپ کو یہ چھوائیس ہوگی یا آپ علیف جز کی جو ہکایت ہے وہ کر لیں یا پھر آپ بے جو ہکایت ہے ان دونوں میں سے آپ کے پاس چھوائیس ہوگی اس کے بعد ویورز سوال نمبر دو جو ہے جی سوال نمبر دو ویورز ہمارا بیس نمبرز کا ہے اور یہ بھی ہکایت سادھی میں سے ہی ہے جس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو ٹوٹل ویورز کتنے ہوگے ہکایت سادھی میں سے پورٹی فائیو مارکس کا پیپر آنا ہے اور سوال نمبر دو جو ہے ویورز یہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوگا علی اور بے آپ کے پاس چھوائیس ہوگی یا آپ علی کریں یا بے کریں تو یہ ہمارے ہکایت سادھی میں سے دو سوالات آئیں گے اس کے بعد ویورز سوال نمبر تھری سوال نمبر تھری جو ہے وہ حصہ نظم سے آئے گا ٹھیک ہے جس کے آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی جی سوال نمبر تین ویورز پچیس نمبر جی اچھا یہ کیا آئے گا جی حصہ نظم سے آئے گا ویورز اور آپ نے اس میں ترجمہ اور تشریح جو ہے ویورز وہ آپ نے کرنی ہوگی سوال نمبر تھری کی اچھا ویورز سوال نمبر فور جو ہے وہ بھی سوال نمبر فور سوال نمبر چار جو ہے وہ بیس نمبر کا ہوگا اچھا اور یہ کہہ جی یہ بھی حصہ نظم سے آئے گا جس میں آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا اور تشریح کرنی ہوگی اچھا ویورز جس طرح سوال نمبر ایک میں علی فور بیجوز آیا تھا اسی طریقے سے سوال نمبر تین میں بھی علیف یا بے جز ہوگا آپ نے کسی ایک ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی اسی طریقے سے سوال نمبر فور جو ہے ویورز وہ بیس نمبر کا ہے حصہ نظم میں سے اس میں بھی دو جز ہوں گے ایک علیف اور ایک بے اور آپ نے کیا کرنا ہے جی ان میں سے کسی ایک نظم کی آپ نے ترجمہ اور تشریح کو بیان کرنا ہوگا اب ویورز یہ جو آپ کے حکایت اس آدھی میں سے ترجمہ ہوگا یہ تو جتنی حکایت ہے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا لیکن جو سوال نمبر ثری اور فور ہے نا ویورز اس میں آپ دیکھ لیجئے ترجمہ اور تشریح یہ آپ نے کیسے کرنا ہے ترجمہ نظم کا جتنا بھی ہے یہ ایک تشریح کرنا لیکن اب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے اور تشریح کم از کم آپ نے چار صفحات تین چار صفحات کی کرنی ہے یہ جو آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے کیونکہ ترجمہ تو مشرق ہے یہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ کی جو نظمیں ہیں یہ وہ ہوتی ہیں اور ان کا آپ نے کیا کرنا ہے ترجمہ کر کے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تشریح جو ہے وہ آپ کی تین سے چار شیٹ پر ہونی چاہیے جو صفحات ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا سوال نمبر پانچ یہ آخری سوال ہے ہمارا اور اس میں آپ نے یہ دس نمبر کا ہوتا ہے سوال نمبر پانچ دس نمبر کا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ سوال نمبر ون ٹو حکایت سادی میں سے 45 سوال نمبر 3 4 یہ حصہ نظم جو پیام 5 مارکس اور سوال نمبر 5 جو ہے لاسٹ سوال جو ہے ہمارا وہ دس نمبر کا سوال ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یا تو حالات زندگی یا پھر یہ کتاب کے اوپر سوال آتا ہے اب حالات زندگی یا تو شیخ سادی رحمت اللہ لے کی آئے گی یا پھر حضرت علامہ رحمت اللہ لے کی کسی طریقے سے جو کتاب ہوگی وہ گلستان سادی یا پھر پیام مشک حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ لے کی کتاب ٹھیک ہو گی ویورز تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ ہمارا سلیبس تھا پانچ سوال ہوں گے ہر سوال کے چوائس ہوگی یعنی کہ اب ہو سکتی ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ لے کی یا پھر وہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ لے کی یا چوائس ہوگی آپ کے پاس بے جز جو ہوگا اس میں کتاب ہوگی وہ یا پھر ہو سکتی ہے گلستان سادی شیخ سادی رحمت اللہ لے کی یا پھر پیام مشرق حضرت علامہ بار ہم لے کی ٹھیک ہو گیا تو ان دو چوائس میں سے بھی ایک آپ نے جواب میں کرنی ہوتی ہے دس نمبر کا سوال یہ ویورز ہمارا سلیبس ہے اب ہم چلتے ہیں ان ٹرکس کی طرف جن میں آپ صرف تین دنوں کے اندر فارسی آپشنل کی تیاری کر سکتے ہیں تو ویورز اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسرے پوشن کی طرف جی ویورز تو اب سلیبس تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ پانچ سوال ہیں اب ہم نے آنا ہے کہ یہ سوالات کہاں سے آئیں گے اسے آپ نے کیسے اٹمٹ کرنا ویورز تو سب سے پہلے آپ نے ایک کتاب خریدنی ہے آپ ویورز گلزارے عدب بک جو ہے اس کو خریدیں گے پنجاب یونیورسٹی کی بک ہے چھوٹی سی کتاب اس کے بعد ویورز آپ کی بک کے لیے ویسے تو آپ کوئی بھی کی بک لے سکتے ہیں لیکن جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا نا ویورز وہ ہے جی دوگر پبلیشر دوگر پبلیشر کی ویورز جب آپ کی بک خریدیں گے تو وہ بہت زیادہ مددگار ہے بہت آسان انہوں نے بڑی جامع کتاب بنائی ہے تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی ادر وائز آپ علمی کی بک خرید سکتے علمی والوں کی بہت اچھی کتاب ہے آپ کی مرضی ہے اس میں مطلب کوئی سپیسیفک نہیں کر رہا میں دوگر کی جب دیکھی تو وہ بہت آسان لگی چونکہ میں پرشین کا ٹیچر نہیں ہوں لیکن بحثیت استاد انگریزی کے استاد ہونے کے وناتے جو ہم ایک کتاب کا اوور ویو لیتے ہیں کہ ایک کتاب کس طرح کی ایک پرفیکٹ بک ہوتی ہے اس پوائنٹ ویو سے میں نے آپ کو ارز کی کہ آپ لگے پبریش کی لے لیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے لیکن ٹیکس بک تو ایک ہی ہے گلزار ادب کے نام سے اب ٹیکس بک کی کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف میں نے آپ کو سمجھانا ہے ادروائز ٹیکس بک کے بجائے مطلب پیج نمبر بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ گلزار ادب آپ کے پاس ہے تو ادروائز تو وہ آپ کے پاس جو گے پبیش میں بھی موجود ہے اب جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا سوال نمبر ایک اور دو سوال نمبر ایک اور دو یہ ٹوٹل کتنے مارکس کا ہے ویورز 45 مارکس 45 نمبر کا یہ ہمارا دو کوسٹن ہیں کوسٹن نمبر ون اور کوسٹن نمبر ٹو یہ کہاں سے آئے گا ویورز شیخ سادی رحمت اللہ کی ہکایات جو ہیں ہکایات سادی سے یہ 45 نمبر کے کوسٹن نمبر ون اور ٹو میں کوسٹن آئیں گے جو کہ آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوگے کوسٹن نمبر ون میں دو سوال ایک آپ کو چوائس ہوگی آپ نے ایک کرنا ہوگا پچیس نمبر کا کوسٹن نمبر ٹو میں بھی دو سوال ایلیف بے اور آپ نے ایک کرنا ہوگا بیس نمبر کا سوال یہ دونوں حکایات ہوں گی اور آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہوگا اب یہ گلزار عدب کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کا جو حکایات ہیں ان کا جو پورشن ہے وہ گلزار عدب میں صفحہ نمبر سترہ سے چوالیس تک ہے صفحہ نمبر سترہ سے چوالیس یعنی 44 تک ہے یہ ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی حکایات کا پورشن یہ صفحہ نمبر سترہ سے صفحہ نمبر چوالیس تک یہ پورشن چلتا ہے یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں جی 28 پیجز صفحات اور ان صفحات کو اگر ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں یعنی اوراک میں چینج کریں تو یہ بنتے ہیں 14 14 اوراک بنتے ہیں ٹھیک ہوگی یہ کیا ہے ہماری ٹوٹل حکایات ہیں جن میں سے ہمارا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 جو ہے ان کی حکایات آئیں گی اب ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ ٹوٹل حکایات یعنی مکمل حکایات جو ہیں وہ ہیں 20 20 حکایات ہیں ٹھیک ہے اب ٹیکنیکل بات آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کو تیاری میں مددگار ثابت ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جو ان دونوں سوال نمبر دو میں وہ دس پہلی دس حکایات میں سے آئیں گے ٹھیک ہے اور جو بے پورشن ہوں گے وہ اگلی دس یہ دیکھیں گیارہ سے 20 تک جو ہے نا حکایات وہ بے پورشن میں آئیں گی اور ایک سے دس تک جو حکایات ہیں وہ علیف پورشن میں آئیں گی کوسٹن نمبر ون اور کوسٹن نمبر ٹو دونوں کی تو اگر آپ فرسٹ 10 ہکایات کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ 28 پیجز جو ہیں نا ان میں سے 14 پیجز اگر فرسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو دونوں کوسٹن کے علیف آتے ہوں گے اور اگر آپ 15 پیج سے 28 پیج تو اب آپ کو 24 ہے اب آپ کوئی سبھی ایک پوزشن اٹیمٹ کر لیجئے اس میں آپ نے صرف ترجمہ لینا ہے ترجمہ آپ کو ہو بہو آنا چاہیے وہ آپ پیپیر کر لیں گے اب وہ آپ فرسٹ سیون اور آت میں سے کریں یا لاسٹ سیون میں سے کریں آپ فرسٹ ٹین ہکایات میں سے کرتے ہیں مطلب فرسٹ ٹین ہکایات کر لیں یا آپ 11 to 20 ہکایات کر لیں یہ پیرابلز جیتے بولتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے ان دونوں حصوں میں سے کوئی ایک کریں گے آپ جو ہے یہ دونوں questions اٹیمٹ ہو دیں گے اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 اور 4 پر تو سوال نمبر 3 اور 4 جو ہے یہ بھی 45 مارکس کا ہے ٹھیک ہے ویورز 45 نمبر کا آپ کا سوال نمبر 3 اور 4 ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آنا ہے پیام مشرق سے یعنی حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی کی جو نظمیں ہیں فارسی میں وہاں سے یہ سوالات آنے ہیں دو ان دونوں کے بھی علیف اور بے جز ہیں اچھا ویورز اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ کتاب جو ہے ہماری گلزار عدب اس کا ویورز صفحہ نمبر 61 سے لے 78 جی صفحہ نمبر 61 2 سے 78 صفحہ نمبر یہ پیام مشرق پر مشتمل ہے یعنی کہ اس پر پیام مشرق کا جو پورشن ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علی کی نظمیں جو ہیں وہ صفحہ نمبر 61 سے دیکھ کر 78 تک ہیں اب یہ کل جو ہیں یہ کتنے بنتے ہیں یہ کل 18 صفحات بنتے ہیں 9 اوراک بنتے ہیں اگر ہم 9 اوراک کا ہاف کریں تو 5 اوراک بنتے ہیں یہ بنتے ہیں نظم ہدی تک اور جو 5 اوراک ہیں آپ سمجھ لیجئے وہ نظم کرمے کتابی کتابی سے آخری نظم تک بنتے ہیں اب ویورز قابل غور بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلی پانچ اوراک یا نظم ہدی تک پیپیر کرتے ہیں تو آپ سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار کا جو الف جز ہے وہ آپ کا پیپیر ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر آپ last five اوراک کرتے ہیں یعنی آخری نظم تک تو ویورز آپ کا سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار کے بے پورشن کی تیاری ہو جائے گی تو اب آپ کی مرضی ہے آپ نظم ہدی تک کر لیں تو دونوں سوالات کا علیف جز آپ کر لیں گے اور اگر آپ first پورشن نہیں کرتے اور آپ کیا کرتے ہو مارکس کے آنسر بنیں گے یعنی سوال نمبر 3 اور 4 کے بے پورشن آپ کے اٹیمٹ ہو جائیں گے آپ نے اب تراجم جو ہے ان کے اچھے طریقے سے پیپیر کرنے یہ دو دن کا کام ہے سوال نمبر ایک دو تین چار چار سوالات کی تیاری صرف اور صرف دو دن کر سکتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر تین اور چار میں جو پنتالیس نمبر کا پیام مشرق میں سے آنا ہے اس میں اگر آپ نظم ہودی تک یعنی ایک سٹھ سے سیونٹی ایٹ پیجز یعنی صفحات میں سے آپ نظم ہودی تک پیپیر کرتے ہیں تو اب بھی آپ کا سوال نمبر تری اور فور کلیر ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نظم کرمے کتابی سے آخری نظم تک جاتے ہیں تو اس طرح آپ کے نوے نمبر پورے ہو گئے اس کے بارے میں میں نے آپ بتایا تھا کہ وہ آپ کو حالات زندگی یا کتاب پر نوٹ لکھنے کے لئے کہا جائے گا آپ کے پاس چوائیس ہوگی سوال نمبر پانچ یہ ہوگا حالات زندگی یا کتاب پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نوٹ لکھیں اب ہمارے پاس دو رائٹر ہیں ایک حضرت شیخ سادی رحمت اللہ اور دوسرے حضرت حلامہ اقبال رحمت اللہ دونوں کی حالات زندگی پیپیر کرنی ہوتی ہے اور دونوں کی ہی کتب غلستان سادی اور پیام مشرق جو ہے وہ پیپیر کرنی ہوتی ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ کی جو کتاب ہے پیام مشرق اس کو پیپیر کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے حضرت علامہ اقبال کی زندگی کو بھی پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ سیاسی زندگی بھی ان میں ان کی شامل تھی تو میں جو آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ یہ کہ آپ شیخ سادی رحمت اللہ کی حالات زندگی اور انہی کی کتاب گلستان سادی کو آپ پیپیر کر لیجی اب چوائس آئے گی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو لازمی آنی ہے تو وہ آپ دس نمبر کی پیپیر کر لیں گے اب یہ کیوں کیونکہ یہ تھوڑی آسان ہے بچے اسی آسانی سے اسے پیپیر کر لیتے ہیں کس کو حضرت شیخ سادی رحمت اللہ کی حالات زندگی اور گلستان سادی کتاب کو ٹھیک ہوگی اگر ورز اب اس طرح کرنے سے اب یہ ایک دن کی تیار یہ ٹوٹل تین دنوں میں آپ کے یہ پانچ سوال پیپیر ہوتے ہیں اب میں نے آپ بتا دیا حکایات آپ نے ٹوٹل بیس ہیں پہلی دس کر لیں یا پہلی نظم سے لے کر نظم حدی تک پیپیر کر لیں یا پھر آپ نظم کرم کتابی سے آخری نظم تک پیپیر کر لیں اور اس کے بعد میں نے آپ بتایا یا تو حضرت علام اقبال کی حالات زندگی یا ان کی کتاب ہے پیام مشرق اسے پیپیر کر لیں یا پھر حضرت شیخ سادی رحمت اللہ لے یا ان کی کتاب گلستان سادی کو کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے خوش رہیں خوش یا بانٹیں اپنا خیار رکھیں پاکستان کا خیار رکھیں اللہ حافظ و ناصر